13 اکتوبر 2014 کو ایک انفرمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے تمام سوشل میڈیا انفلینسر سکھ پھیلتی ہے کہ پنجاب گروپ افکولوجیز کے کیمپس کمبر 10 کے اندر جو کہ گلبر کیمپس کلاتا ہے ایک ریپ ہوا ہے کسی بچی کے ساتھ سوشل میڈیا انفلینسر ایک وکیل اور ایک عام انسان ہونے کے ناتے میں نے یہ مناسب سمجھا باقی تمام سوشل میڈیا انفلینسر کی طرح کہ میں اس بچی کی آواز بن ساتھ میں نے حکمرانے بالا سے گزارش کی کہ اگر ایسے کوئی بھی ریپ ہوا ہے تو آپ مجرمان کو کیفرے کردار کریں ان کو سزا دیں ان کے اوپر پرچے ہوں اور وکٹم کے ساتھ پوری ریاست خڑی ہو جائے میری اس ویڈیو کے علاوہ بہت سے سوشل میڈیا انفلینسر نے ویڈیوز بنائیں کیونکہ ایک ریپ وکٹم تھی اس کے بارے سب لوگوں نے اظہاری ایک جہتی کرنی تھی چودہ اکتوبر دوزار چوبیس کو بطور وکیل میں نے ایک ہیڈیوز پٹیشن فائل کر دی کہ لڑکی جہاں پر بھیا اس کو ریکور کروا کر کورٹ پر پیس کیا جائے چودہ اکتوبر دوزار چوبیس کو ہی متعلقہ کالیج کا ریجسٹریشہ سسپینڈ کر دی جاتی ہے چودہ اکتوبر دوزار چوبیس کو وزیر تلیم کا بیان آتا ہے کہ جی واقعی ریپ ہوا ہے چودہ اکتوبر دوزار چوبیس کوئی بڑے پیمانے پر اتجاج ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہیڈیس پٹیشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جنابے والے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایور کیرو ہسپیٹل کے اندر کوئی بچی ہے تو ہیڈیس پٹیشن کے اندر بیل آف اپوائنٹ کریں ہم جا کر دیکھ لیتے ہیں لڑکی کی سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں سارا معاملہ کھل کے باہر آجے گا پولیس نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے فہی نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جب ساری چیزیں کنٹرادکٹ کرنا شروع ہوئیں تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی چودہ اکتوبر دوزار چوبیس کو جس نے ارتالیس گھنٹے میں رپورٹ جمع کروانی گا میری ہیڈیس پٹیشن کے اندر ارتالیس گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا سولہ اکتوبر دوزار چوبیس کو ہیڈیس پٹیشن لگی سولہ اکتوبر دوزار چوبیس کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ کوٹ میں سبمیٹ نہیں کروائی جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ لڑکی کی ہم نے سٹیٹمنٹ لیے ہے دوسری طرف ایف آئی یہ کہتی ہے کہ ہمیں لڑکی ملنی رہی تیسری طرف وزیر تلیم کچھ کہہ رہا ہے چوتھی طرف کالیج کا ریجسٹریشن کو سسپینڈ کر دیا گیا پانچ بھی طرف بڑے بیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی نے بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کہتی ہے کہ لڑکی پلنگ سے گری والدین کہتے ہیں سیریوں سے گری یہ اتنے شکوکو شبہات تھے کہ میں نے بطور وکیلیے مناسب سمجھا کہ ایک سٹیٹمنٹ اگر لڑکی کی کوٹ میں آجے گی تو یہ سارے معاملات کے لیے رو جائیں گے سول اکتوبر دوزار چوبیس کو جب سٹیٹمنٹ نہ آئی تو ایسا چکو سالتن طلب کیا گیا اٹھار اکتوبر دوزار چوبیس کے لیے اور اٹھار اکتوبر دوزار چوبیس کو جب ہم کوٹ میں گئے تو نہ ایسا چو آیا نہ رپورٹ آئی میں یہ ساری اپ ڈیٹ لیگل اپ ڈیٹ فرو اپنے سوشل میڈیا چیلنز میں دیتا رہا میں نے سٹوڈنٹس کو کہا کہ کسی قسم کا کوئی پروٹیس نہیں کرنا لیگل کاروائی شروع ہو گئی ہے لیکن بطور وکیل میں صرف اتنا کر سکتا تھا اٹھار اکتوبر دوزار چوبیسے اکیس اکتوبر دوزار چوبیس کی ڈیٹ پڑی مین جج چھوٹی پہ ڈیوٹی جج کے پاس میں پیش ہوا میں نے کہا جناب اگر یہ وکٹم ہے اور پولیس کہتی ہم نے سٹیٹمنٹ لیا تو اس کی کوٹ میں بلا کر سٹیٹمنٹ لے لیں یا بیل اپ اپوائنٹ کریں لڑکی کی گھر جا کر لڑکی کی سٹیٹمنٹ ان دی پریزنس آف دی کونسل سٹیٹمنٹ رکارڈ ہو جائے میرے لوگ کا سٹینڈ آئی پر سوال اٹھے میری فور مینٹی ون کی جو کوالفکیشنز آف دی اسینشنز آف دی سیکشنز ہیں اس پر سوال اٹھے ان سب کا سیٹیس فیکٹری آنسر دیا تئیس اکتوبر یعنی کل دوزار چوبیس کی ڈیٹ پڑی اس سے پہلے کہ لڑکی کو ریکوبر کروا کر کوٹ میں بلائی جاتا مجھے کل رات میرے دفتر سے ارسٹ کرنے کی افوا میرے کانوں تک پہنچ گئی بجائے کہ میں اپنے دفتر سے بھاگتا چونکہ میں حق پر تھا پولیس میرے دفتر میں انٹر ہوئی اس سے پہلے ہی میں ان کے ساتھ نکل کر باہر آیا اپنی گرفتاری دی کہ اگر میری پوری کاربائی کے اندر میں نے اگر کوئی فالس انفرمیشن دی ہے تو میں قصوروار ہوں لیکن اگر بطور وکیل میں نے اگر کوئی لیگل ایکٹیویٹی کی ہے اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی لیگل اوبجیکشن نہیں ہے تو یہ ان لیگل ارسٹ پر انشاءاللہ ہم کرا جواب دیں گے یہ ہوا آج جب میں یہاں پر کوٹ میں آیا تو میاں فیس صاحب میرے ساتھ مجود تھے ملک فہم کوفر صاحب میرے ساتھ مجود تھے فیصل جڑ صاحب میرے ساتھ مجود تھے میاں بلال صاحب عویہ سباسی صاحب میرے بھائی میاں عبدالعظیم صاحب میاں عبدالحلیم صاحب شجاعت بھائی اور بے شمار ہمارے دوست موقع پر مجود تھے یہ تمام وکلہ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں وکلہ نے آ کر میرے رمان کو کنٹیسٹ کیا اور الحمدللہ جس دھٹ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں الحمدللہ میاں فیح صاحب کے جاندار آرگیومنٹس اور میری سچائی آج کوٹ میں ثابت ہو گئی اور اس پائنٹیگولر ایف آئی آر سے جس میں مجھے گرفتار کیا گیا میں ڈسچارج ہو گیا نہ صرف میں ڈسچارج ہوا میرے ساتھ ایک کوئی کیوز کو پکڑا گیا جو میری پوسٹ شیئر کرتا تھا وہ بھی ڈسچارج ہو گیا شکر الحمدللہ یہ ان تمام دوستوں کے لیے ایک بہت بڑا لیشن ہے یہ حق اور سچ کا ساتھ آپ نے کبھی ریچ ہو گیا